تیس کتابیں شائع کی ہیں اور عربی اور بردو زبان میں سو سے زیادہ مضامین ان کی شائع ہو چکے ہیں اور اگراباد کے بہت سے بردو اخباروں میں یہ کالن بھی لیٹے آ رہے ہیں یہ دنیا کے بہت سے ممالک کا دورہ انہوں نے کیا ہے اس سے پہلے ہی فلو آنے سے پہلے یا سی فل آنے سے پہلے یہ پہلے جواللال مہرل انہارسٹی میں وہ حیثیتر لیکچر کام انجام دیا ہے اس کے بعد دیلی انہارسٹیوں میں شروع عربی کے ریڈر میں چکے ہیں اور اس کے بعد سی فلو میں ان کا تقادل پروسر کے حیثیت سے ہوا ہے اور آج یہ پروسر کے حیثیت سے کیفلو انہارسٹی میں اپنا کام انجام دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیزے گستاد جیسا عربی کے شعبے میں سووں کے تعداد میں ان کے پی ایس ڈی اور ایم فی کے سٹوڈنٹ دیگریہ حاصل کر چکے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو ابھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اپنا زیادہ وقت لیتے ہوئے میں پروسر عثمانی کو مضو کرتا ہوں آج کا آج کی اپنی تقدیر جو انہوں نے سیلیکٹ کی ہے ہر دم متغیر تھے خبرت کے نظریات اس انوان میں آج ہی اپنی بات کریں گے ہمارے سامنے پروسر محسین عثمانی پروسر محسین عثمانی صاحب کے لیکچر سے خواہش کروں گا کہ وہ ہمارے مہمانے خصوصی کو ایک یادگاہ تحفہ اور گلدستہ پیش کریں اب میں محسین عثمانی صاحب سے درباز کرتا ہوں کہ وہ آج کے لیکچر سے ہم سب کو مستقید ہونا کا موقع دے پروسر محسین عثمانی بسم اللہ محترم وائد سانسلر صاحب پرو وائد سانسلر صاحب ریجسٹر ذمہ دارانے جامعہ اسحادزہ اکرام اور طلبہ عزیز آج کی یہ علمی محفل جو میں اسحادزہ کے موقع پر منقب کی جا رہی ہے اور میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ اس موقع کر محفل میں مجھے اظہار خیال کا موقع دیا رہا ہے فارسی زمان کا ایک مشہور بسرہ ہے جو میں اسحادزہ کی مناسبت اور مفکرین تعلیم گزرے ہیں ان میں سے بیشتر شخصیتوں کا اس پر اتفاق ہے کہ تعلیم کے مقاصد میں نفس کی تربیت کے ساتھ سماعت کی تربیت اور اسلاح بھی شامل ہیں دنیا سے بے تعلقی گوشہ نشینی اور سماعت سے کنارہ کشی تعلیم کا مقصد نہیں ہے حیاتی انسانی کا پودا جماعت کی نوبخش فضائی میں برگوبار لاتا ہے اس لئے تعلیم کو تعلیم برائے تعلیم نہیں بلکہ تعلیم برائے زندگی ہونا چاہیے جب علم کا اور تعلیم کا مقصد اجتماعی زندگی کی اصلاح ہے تو ان نظریات کا جاننا بھی ضروری ہے جو ہماری اجتماعی زندگی کو متاثر کرتے رہے اور عصر حاضر میں تحذیب کی تشکیل جدید میں جن کا نمائن حصہ یہاں بڑی ذمہ داری اصحاب کرام پر ہم پر آئید ہوتی ہے تعلیم کی ذہنی تربیت کرنا اور اس کو ان نظریات سے واقف کرانا ضروری ہے جو ذہن ساز اہد ساز عدب ساز تحذیب ساز اور تحریک ساز رہے ہیں افلاتون نے تعلیم کا مقصد بتاتے ہوئے کام کی بات یہ بھی کہی ہے کہ تعلیم کے ذریعے ایسے انسان پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو اپنی زندگی صرف اس کام کے لیے وقف کر دیں جس کے لیے فطرت نے انہیں سب سے زیادہ موضوع بنایا ہے اور وہ اپنا حق اتنا ہی سمجھیں جتنے کہ وہ مستعد ہیں تعلیم علم کے علم و فکر کے چراغ کو جلانے کا کام اور اس کے اندر بصیرت پیدا کرنے کا کام استاد کا کام ہے استاد کا ہے استاد اور تعلیم علم کا رشتہ کیا ہے اس کے بارے میں مفقر تعلیم ڈاکٹر زاکر حسین کی اس تحریر کے اقتباس پیش کرنا چاہوں گا جو انہوں نے افلاتون کی کتاب ریاست کے ترجمے میں بطور مقدمہ لکھی ہے اقتباس اچھا استاد شاگرد سے اور اچھا شاگرد استاد سے سچا گروہ چیلے سے اور سچا چیلہ گروہ سے وہ منازل زہنی اور روحانی تیہ کرتا ہے جو اس کے بغیر ناقابل تصور ہوتا ہے جس زندگی کے ساز کو کسی دوسری زندگی کا مزراب نہیں چھیلتا اس کے نغمے خاموشی رہتے ہیں جس زندگی کی کلی کو دوسری زندگی کی حیات بخش شبنم نصیب نہیں ہوتی وہ شگفتہ ہونے کی جگہ مرچا جاتے ہیں افلاتون کی زندگی کی کلی اس وقت کھلی جب اس پر اس انوکھے بڑھے سقراب کی نظر بہار پڑی اقتواز ختم اہد حاضر کے نظریات کے موضوع پر ہماری گفتگو بہت ماہرانہ اور آدمانہ نہیں ہوئی تاریب المانہ ہوئی اگر صرف موضوع کی اہمیت کو دل و دماغ قبول کر لے تو میں سمجھوں گا کہ ہماری گفتگو لاحاصل نہیں میں نے مفتگو کے لیے اقبال کے مسرق انتخاب کیا ہے کیونکہ اس سے اثر حاضر کے کچھ عام نظریات کے سرسری جائزے اور متعلق میں بدلتی ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خرد کے بدلتے ہوئے نظریات کیا ہیں جن کی طرف اقبال نے اشارہ کیا ہے علماء اقبال نے عقل اور فلسفے اور سائنس کے ہر دم بدلتے حرام تغیر پذیر اور متبدل نظریات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا نہیں ہے ہر دم متغیر کے خرد کے نظریات یعنی معرفت حق خرد کے ذریعے ممکن نہیں کیونکہ اس کے نظریات ہمیشہ تغیر پذیر ہیں اور فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں اقل کی تقدیر میں حضور نہیں اقل چراغ راہ ہے منزل نہیں تصوف اور فلسفہ اور سائنس تینوں کا کام حقیقت کی تلاش ہے تلاش حق تینوں کے درمیان مشترک چیز ہے لیکن طریقہ کار کا فرق ہے سب حق کو پانا چاہتے ہیں حقیقت کا ادراک کرنا چاہتے ہیں لیکن راستے الگ ہیں سائنس محسوسات اور مادیات کے تجزیعے اور تجربے کے ذریعے حق کو پرچھاننا چاہتے ہیں تجربہ سائنس کی دنیا میں بہت اہمیت رکھتا ہے سائنس تجربے کے ذریعے حق کا ادراک کرنا چاہتی ہے اور جو چیز اس کے تجربے میں نہیں آتی اس کا انکار کرتی ہے اس لیے تجربے پر اسرار کے ساتھ معرفت حق ممکن ہیں یہ تجربات معرفت حق تک نہیں پہنچاتے لیکن سائنس دان کو ایک غیر معمولی تحیر کے عالم میں ڈال دیتے ہیں اس بات کو فیض احمد فیض نے اس طرح سے کہا ہے کئی بار اس کے خاطر زررے زررے کا جگر جئے مگر یہ چشم حیران جس کی حیرانی نہیں جاتی تجربے کے مقابلے میں فلسفہ عقل کا سہارہ لگتا ہے اور عقل کے ذریعے حقیقت کے ادراک کی کوشش کرتا ہے فلسفہ نے عقل کو اپنا رہور بنایا جتنے یونانی فلسفہ کے سقرات، افلاتون اور ارستون سب کے نزدیک کائنات کا جوہرِ اصلی اور مطاعِ گرامایہ عقل ہے وہی میارِ صداقت ہے خیر اور خوبی کا اصل پیمانہ ہے اور جو چیز عقل کے پیمانے پر پوری نہ اترتی ہو وہ خام ہے اور خراب ہے وہ عقلی صحیح اور غلط کا میار ہے افلاتون سقرات کا شاگر تھا سقرات کو اپنے خیالات کے اشاعت کے جرم میں موت کی سزا دی گئی تھی اور اسے زہر کا پیالہ پینا پڑھاتا سقرات کا جس طرح افلاتون ساگر تھا ارستو افلاتون کے ساگر تھا یونان کی یہ سارے خلصفی عقل کے ماننے والے تھے اور عقلی کے وجود کو وجود حقیقی سمجھتے تھے افلاتون میں 36 کتابیں لکھی ہیں اس کے مشہور کتاب جمہوریہ ہے جس میں اس کے سیاسی نظریات بھی ہیں اور مثالی معاشرے کا خواب دوں اس کے خیال میں بہترین حکومت اشرافیہ کی حکومت ہے یہاں افلاتون کے افکار کا تذزیہ مقصود نہیں ہے اہل فلسفہ اور اہل سائنس اور اہل تصوف ان تینوں گروہوں کے درمیان جو چیز کے مشترک ہے وہ غورخوص کی عادت ہے ذہنی ارتکاز ہے حقیقت کی دستجو ہے کلاش حق ہے اہل تصوف تلاش حق کے بعد معرفت حق تک بھی پہنچتے ہیں معرفت حق کے لیے تصوف کا راستہ باطنی احساسات یعنی وجدان کا راستہ ہے جبکہ اہل فلسفہ خرد اور عقل کے ذریعے تلاش حق میں مصہول ہوتے ہیں اور اہل سائنس محسوسات اور تدربات کے ذریعے حقیقت کا ادراک کرنا چاہتے ہیں ان تینوں گروہوں میں جو چیز مشترک ہے وہ صرف تلاش حق ہے اور اس کے لیے داخلیت کا رجھان غور خوض کی عادت تینوں کے یہاں مشترکہ ہے سب سے زیادہ داخلیت تصوف میں پائی جاتی ہے تصوف اپنے جہان کے اور اپنے اندرون کے جائزے سے عبارت ہے جبکہ اہد جدید کی شناف یہ ہو گئی ہے کہ سارے جہان کا جائزہ اپنے جہان سے بے خبر دیتے ہیں اہد جدید کا انسان اخبارات کے ذریعے ٹی وی چینل کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے اس ساری دنیا سے واقف رہتا ہے لیکن اسے اپنی دنیا کی اور اپنے جہان کی خبر نہیں ہو درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا اس کے بارے میں اسے کچھ نہیں مالو خود اس کا اپنا دل کس حال نہیں ہے کن بیماریوں کا شکار ہے کن اخلاقی کمزوریوں میں نفس مبتلا ہے اس کی اس کو چوز خبر نہیں ہوتی اقل اور فلسفے کے مقابلے میں اور سائنس کے مقابلے میں معرفت پہ حق کی راہ تہل تصوف کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے اہل تصوف نفس کی کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں اور تسکیہ نفس میں مشغول ہوتے ہیں تصوف تلاش حق اور پھر معرفت حق اور اسی کے ساتھ تسکیہ نفس ان تین چیزوں کا نام ہے بڑے بڑے صاحبِ عقل معرفت حق کو ترستے ہیں امام غزالی کا عقل منطق اور فلسفے کی دنیا میں بڑا ہونچا مقام تھا وہ علیوں میں ظاہری کے امام تھے لیکن ان کو محسوس ہوا کہ علم اور چیز ہے اور معرفت اور چیز ہے وہ تلاش معرفت میں منصب اور شہرت اور دولت کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے اور جنگل کی راہ اور مجاہدات نفس میں مشغول ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی المنقذ من ابدلال اور انہوں نے اس کتاب میں بتایا کہ معرفت حق کا راستہ تصوف کی وادی سے ہو کر گزرتا ہے یہی احساس ہے جسے اقبال نے اس شیر میں خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے کہ علم سے دولت بھی ہے عزت بھی ہے شورت بھی ہے ایک مشکل ہے کہ ہاتھ ہاتھا نہیں اپنا سراغ جو اہل اقل تھے اور صرف اقل کے رہنمائی کے قائل تھے ان میں سے بہت سے لوگ راستے سے بھٹک گئے الجی ہوئی جول اقلا سے سلج نہیں سکی ان کے خیالات میں بہت تضاد ہے تناقض ہے اس میں بہت کم لوگ کسی نظریہ پر متفق ہیں اقبال نے انہی اہل اقل کے نظریات کے بارے میں کہا تھا کہ ہر دم متغیر تے خرد کے نظریات اقبال کے اس شیر کی تشریح میں کچھ اہل اقل کے نظریات کے جائزہ اس تحریر کے مقصود ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اہل اقل کے نظریات کیسے بدلتے رہتے ہیں بلا چوبہ سائنسدانوں نے برطوبخارات کی دنیا میں انسانیت کی بہت خدمت کی ہے اور اس سے کسی کو انکار نہیں کہ اہل سائنس نے اپنے نظریات سے اور ایجادات سے پوری انسانیت کو بہت سائدہ پہنچایا ہے اور پوری دنیا ان کی زیر بار احسان ہے مثال کے دور پر گزرشتہ دھائی سو سال میں ٹکنالوجی کی تمام ترقیان نیوٹن کے تحقیقی نظریات کی مرہون منت رہیں اس کی کتاب کا نام ہے فطری فلسفے کے ریاضیات کی قوانی حرکیات سوتیات بسریات فلکیات ہر میدان میں نیوٹن کی خدمات بہت نمائیں ہیں اس کے بعد بھی ٹکنالوجی کی تمام پیش رفت اس کی تحقیقات بھی بدولت ہیں کیونکہ اس کے پیش کیے گئے قوانین کو ٹکنالوجی پر منتبق کیا گیا ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس کے انقلاب انگیز رضیات سے متاثر نہ ہوا یہاں تک کہ ہمارا کھانا پینہ اور فارل اوقات کا مصرف طریقہ زندگی سب چیز متاثر ہوئی ہے کیونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق ہر دن کی بدلتی ہوئی ٹکنالوجی سے ہے نیوٹن نے ہمیں قوانین کا مربوط نظام دیا نیوٹن کے قوانین کو بڑے تناظر میں سائنس اور انجینئرنگ استعمال کیا گیا نیوٹن کا کام مصبت اور دیر پا ہے دنیا کے تمام فلاسفہ اقل کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں لیکن ان کے نظریات کے دوسرے سے تکراتے بھی ہیں اقبال کے الفاظ میں خرق کے نظریات بہت زیادہ تغیر پذیر ہیں معرفت حق کے لیے اقل پر اعتماد پورے طور پر نہیں کیا جا سکتا اقل پر حد سے زیادہ اعتماد کے خلاف خود جرمنی کے سلسفی کانٹ نے اپنا نظریہ پیش کیا اور کہا کہ اقل محض کا وجود ہی ممکن نہیں اقل محض خیال خام ہے اس نے اقل اور منطق کے خلاف دلینیں پیش کی اور اپنی طاقتور دلینوں سے اقل کی امارت کو منہدم کر لیا اور لوگ یہ محسوس کرنے لگے کہ حقیقت پر ادراعات کے لیے اقل کا سہارا کافی نہیں ہے اس نے اپنی کتاب کریٹیک آف پیور ریزن میں کہا کہ نفس کے بارے میں اور حیات و کائنات کے بارے میں ہماری اقلی مفروضے ناقابل اعتماد ہیں اور جب حیات و کائنات کے بارے میں اقل کے یہ حال ہے تو معبادت طبیعت کی دنیا تک رسائیت و اقل کے ذریعے بینکل ممکنی نہیں ایک ایسی دنیا کے بارے میں جو ہماری اقل سے معورہ ہے اقلی گھوڑے دوڑانا لاحاصل ہیں اقل جو کچھ دور کی کوڑی لائے گی وہ ناقابل یقین ہوگا کانٹ کے اقل قام اقل خام کے نظریے سے وحیو الہام کی اہمیت میں اضافہ ہوا کیونکہ معلوم ہوا کہ اقل کے ذریعے اس کائنات کی ابتداء کا پتہ جل سکتا ہے نہ انتہا کا نہ ہستی کا نہ نیستی کا اقبال نے بھی شیر کی زبان میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اقل وہ آستان سے دور نہیں اس کی تقدیر میں حضور نہیں اس کے بعد بیشویں صدی کی ابتداء میں فرانس کا فلسفی ہنری برگسان سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ حقیقت کی خوج اقل سے نہیں بلکہ وجدان سے ہو سکتی اس کا قول تھا کہ انٹیوشن اس دیپر دن انٹلیکٹ یعنی وجدان اقل سے امیغ تر چیز یہ سائنس کی مذہب کی طرف مراجعت تھی اور بہت بڑی چلام تھی کہاں سائنس کا یہ دعویٰ اور نظریہ کے جو چیز تدربے سے ثابت نہ ہو ہم اس کے وجود کا یقین نہیں کر سکتے اور اہل فلسفہ کا یہ دعویٰ کہ کسی چیز کے وجود آدم وجود کا میار صرف اقل ہے اور کہاں کان کا اقل محض کے وجود سے انکار اور پھر برگسہ کا حقیقت کے دراہ کے لیے وجدان کا سہارا اور اقل کے بجائے وجدان پر اعتماد اس نے اپنی کتاب کریٹیو ایولوشن میں اور میٹر اینڈ میموری میں بائیلوجیکل سائنس کو شعور سے مربوط کر دیا اور فطرت کی کارسازی کی طاقت کو محدود کر دیا برگسہ نے ڈاروین کے فلسفہ ارتقاء اور فطری انتخاب کے فلسفے پر بھی تنقید کی اور کہا کہ جو چیز کے اصل ہے وہ کریٹیو ارج ہے وہ نمود اور تخلیق کی قوت ہے نہ کہ فطری انتخاب کا فلسفہ یہ سب فلسفے اور سائنس کے تناقضات ہیں جس کی طرف اقبال نے اپنے شیئر میں اشارہ کیا کہ میں کیسے سمجھتا کہ تو